دعا برہ بارست زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم 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 صلواتکا علیہ وعلیٰ شیعہ ساتھی نسات اللہم ونہار وولیم وحفظم وقائد مناصرم ودلیلم وائلن عطاوت اس کے نفو ورزکاتم یا رب محمد وعالی محمد واجل فرمہ وسلم درود بر محمد وعالی ویت محمد مل کے بلند وازنالسلوات پرو ماشاءاللہ نعرہ تکبیر خالق اکبر دنام بلند ہے اچھا چھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نام امیر دیکھوں جائے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنات اللہ نت بیش مار وطاقو آل محمد دشمنات اللہ نت بیش مار مل کے سلوات آل محمد دی عظمت بلندگا دعا ہے مالک کون و مکا تسطمام شیعہ نے علی بادشاہ دا پاک جگہ تطورایا پاک راتین دا صدقہ اللہ اپنے دربارچ منظور فرما بانیان دا اتمام زاکرین ازام دی پڑھائی میں حکیر دنوکری سرکار رسالت دی پاک نالین دا صدقہ اللہ اپنے دربارچ منظور فرما سعداد دیس نگرنو مالک تا قیامت عبادشاہ فرما جتنے بھی بانیان جشن مالک حردی توفیقات اچ اضافہ فرما سعداد دیس نگرنو مالک تا قیامت عبادشاہ فرما جس جس بندے جیویں جیویں نوکری دیتی ہے جشن اچ مالک حردی نوکری قبول فرما اخری دعا بار الہ حادی برحق امام زمانہ بادشاہ زہور تاجیل فرما اس قابل بنا بادشاہ حجت دی زیارت کرن جو گئے دعا ما دی قبولیت دی خاطر مل کے سلوات پڑھو میں نوکری پاک شروع کر دیں بانیان دی ترفو میرا دھیر سارا ٹائم ہی اور میں کوشش کر سا میرے مہمان زاکر نے مگر سے آنا ہے اچھ واجب الہترام انہ دی مہربانی ہے قبلہ چودری عباس رضا جھنڈوی صاحب حالات دا سارے انتوں نے پتا ہے انہاں مہربانی کی تھی فون کی تہتے تشریف لے قبلہ حاجی نوید عاشق بیہ صاحب انہ دی بھی مہربانی یہ تشریف لے دو زاکر اندھ ایک مجبوری ہے بڑا اوکھا وقت نے اندھ کو لے ممبر تکھل ہوتا ہے پنڈی دا ٹائم میں انہاں دا کوئی جانا ہی نہیں لیکن مہربانی ساڑھے فون تو نہ کر دی تھی انہوں نے میں انتظار نہ کراما لے کے دامن میں خوشی آئے ربی الاول شاباش شاباش جیو پہ ہاتھ اچھے ہیدری واہ بھائی واہ کسے تھے ہٹ نہیں کسے تھے کوئی اتراز نہیں ہے ساڑھے بھائی بارہ ربی الاول حضور دا ملاد مناندن شیعان علی ستارہ ربی الاول حضور دی آمد مناندن بھائی ملاد مناندن اسی حضور دی آمد مناندن گزارشہ ہے ساڑھے گل ماماوی فتوہ دیتا ہے بھائی بارہ تو ستارہ تک اے رل کے شیعہ سننے ملاد مناندن ٹھیک ہے جی جیڑے بھائی بارہ ربی الاول حضور دا ملاد مناندن انہوں یاسی انشاءاللہ الحمدللہ سینہ اور شین الحمدللہ کٹھی نہیں سین تو مراد سنی شین تو مراد شیعہ میں اپنے گھرج کھلوتا میرے سردار میرے علاقہ تشریف فرمائے ایک لمحے واسطے میں سنی ہو جانا سنی ہونا کوئی اتراز نہیں سنی تو مراد رسول دی سنت عمل کرنا اور رسول دی سنت پہلا عمل ہے علید بچینال پیار کرنا زندہ بات کیا کہنے بھئی ہاتوچھیں حیدری شاہ جی بڑی مہربانی ٹھیک ہو گیا بارہ یا سترہ حضور دا ملاد کبلا شاہ جی ہونا چاہیے جڑے بندے بارہ انہوں نے مخاطب کر کے ایک بات کرنا چاہنا لے کے دامن میں خوشی آئے ربیعی الاول لے کے دامن میں خوشی آئے ربیعی الاول تُو اسی جشن بہارہ کا ہی قائل ہو جا غور کرنا ہے لے کے دامن میں خوشی آئے ربیعی الاول تُو اسی جشن بہارہ کا ہی قائل ہو جا تُو نے بارہ کو ہی میلاد منانا ہے اگر سب کے سب چھوڑ دے بارہ کا ہی قائل ہو جا زندہ بات بھائی اصل بڑی مہربانی ہے مالک سلام جشن میں پڑھنے لگا ایک ہور ربائی سن لو بسم اللہ بسم اللہ ایسے میرے نال ہو جی تُو سی تو پڑے پیارے سرکار دے مانتا دار ہو جی یاد پچھلے سال میں بسم اللہ جی جی میں پڑھنے گا جی انشاءاللہ پڑھنے گا بھائی بات میں پیادا میں اپنے سردار میرے تشریف فرما ہے ساڑے بھائی سرکار رسالت دی تحریف کر دیں آجنے گھر میں نہ سونا تھا نچاندی نچاندی تھی نہ سونا تھا نہ سونے کا بچھونا تھا میں شیعہ دا ایک نکجہ نوکر سعداد دا نوکر اپنے سرداران دے کول کھلو کے انان دی موجودگی دے وچ اے ازادارہ ماتمی دی موجودگی جھ پیانا ساڑی فکج سرکار محمد مصطفی اسی ایڈے غریب نبی نہیں مندے ٹھیک ہے اچھا ہور یتیم بھی آدن سرکار آدن نہیں ساڑے معاشرہ یتیم کنوں آدن بولو چاہ جا شاہ باش آج میں ٹرانزلیشن کر دیما جیڈا سرکار نال یتیم لیندن عربیچ یتیم اسے ہیرے نوہ کھے ویندہ جیدی جو ہی قیمت ادا نہ کر سکے ہاں جی تیزہ یہ ہے معاشرہ یتیم منا لے ٹھیک ہے نا بھائی جان جیڈے بندے سرکار تھے اگل کر دیں کہ حضور پاک یتیم ہاں یا گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا توڑا نوکر توڑے گھر دا بندہ ذر بھائی دس نہ چاندہ ہے سرکار دی فضیلت بیان کرنا چاندہ ہے کہ فرازِ عرشِ عظم اس کے سونے کا بچھونا تھا گوھر بھائی فرازِ عرشِ عظم اس کے سونے کا اور بی بی فضیلت سلام اللہ علیہ دا ذکر آرہے ہیں بی بی فضیلت چاندی بنا لیں دیا چاندی بنا من دا ہونہ رہا یونہ دے کول ہونہ تعریف سننیے فرازِ عرشِ عظم اس کے سونے کا بچھونا تھا جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا ہو 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 میرمانی سید جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا اور عبوزر اور فضیلت جس کے گھر میں کام کرتے ہوں تجھے کس نے کہا اس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا زندہ بات بہنجی وہ کیونکہ ایک دو حکم بھی نہیں وہ بھی پورے کرنے نہیں تھے ایک دو ناتہ میرکل ہور نے وہ بھی میں پڑھ دیم اجازت ایک نات جناب نے سنا ہو سارے اندھا پروگرام ہے جنہ اندھا کوئی نہیں ہاتھ کھلا کرو کشور کیتا ہے نہیں کشور مالک سلامت رکھتے جی وہ اجاوے اکوشش کر ساٹور پھر آنجی پڑھئی ہے نات بھئی کوئی ضرورت نہیں اگر سمجھ آجاوے تو میرے حق کس دعا کر چھنے جی لوگ شیعہ نے آدھا ان کے شیعہ سرکار رسالت نہیں پڑھ دے انہوں نے بلالو تو دوستو شیعہ دا نکا جے نوکر اپنے آقا دی تریف کرنے لگے ہیں قرآن فریشتے سب مل کر جونات سنایا کرتے ہیں قرآن فریشتے سب مل کر کر یونات سنایا کرتے ہیں قرآن فریشتے سب مل کر جیڑا میں سانی پڑھنے لگا میں داد گھٹے نوکر دی ستر بڑھی انصاف کرنا گھر جا کے گل چنگی لگ جاوے تو میرے حق کس دعا کر چھنے قرآن فریشتے سب مل کر یونات سنایا کرتے ہیں جو ہاتھ یدلہ ہیں تیری نالین اٹھایا کرتے ہیں زندہ باد سلامت رہو جنڈ کی طرح دوئے مہربان کیلکہ ہے دری قائد صاحب بڑی مہربانی بڑے عرصت بات تجھے علاق کے دوے چھنے جلوہ مالک سلامت رکھیں زندگی طرح دوئے جو ہاتھ یدلہ ہے تیری نالین اٹھایا کرتے ہیں سرکار ابو طالب کچھ لوگ آدم سرکار امران نے کلمہ نہیں پڑیا آنکھو بے شمار جڑے بندے بات کریں سرکار تو کسی نے اختیار پوچھلے پہ توڑا اختیار کیا ہے سرکار ابو طالب انہیں دے پاس ہوئے کیا دیں مہبوب خدا مہبوب میرا آغوش میں میری ہی پلتا ہے غور کرنا ہے جی غور کرنا ہے مہبوب میرا مہبوب خدا آغوش میں میری ہی پلتا ہے جس کے تابے ہے شم سو کمر میرے کہنے پہ چلتا ہے جن بچوں کو میں پالتا ہوں میراج پہ جایا کرتے مالک سلامت رہے تو آٹی ہیں زندگی ہیں جی بھپ کیونکہ ملاد ہے حضور دے نام تو ایک دو ناتا میں پہل دو ماہو دے بعد جڑے حکم انہوں تعمیل کر کے ممبر اپنے واجب الاحترام دے حوالے کرنا چاہتا ہے اجازت ایک تصید ایک ناتھ اور سنا لگا سارے ہیں دے پرگرام مل کے صلوات پڑھو محمد دیزم اٹھانے لگا ہوں کلم آج میں نبی کی سنا کے لیے اٹھانے لگا ہوں اٹھانے لگا ہوں کلم آج میں نبی کی سنا کے لیے ضروری بہت ہے سنا نبی رضا خدا کے لیے مالک سلامت رکھیں ضروری بہت ہے سنا نبی رضا خدا کے لیے ملے کا سوال گیتا بارِ الٰہ اے فرش زمین اے ہر شاکید واسطے بنایے ہی جو دو فرشتہ سوال کی تاوالے قدرتہ ہی کبھی نہ زمین کی اچادے بچاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا واہ بہی 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 میرے واسطے بڑے عزاز ہیں وہ چیزہ میں لئے ہی کھلوتا جیتے دوزہ حالیال کتے سو انشاءاللہ آخری حلالی تا سرچانہ کبھی نہ زمین کی اچادے بچاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا اگر دھڑے کنوں میں محمد نہ ہوتا زمانے کسی نے میں دل نہ بناتا بنائے ہی میں نے یہ دونوں جہاں فقط مصطفیٰ کے لئے مصطفیٰ اللہ بچہ جب میں سب تو ویلا ورد جیڑا ہے اما نادیلی پڑھ کے بچے ندود پیوان دی پستباد جدو پہلی باری بچہ بول دائے ایک گھر گھر دی کہانی ایک علیون والیولا پڑھنالی مادی میں گل پہ دستا پہلی باری بولیا ماں نے پتر نو ہاں دے نہ لایا جڑی گلنا ماں نے پتر نو سکھائیا میں جناب کو سناؤں اے پرگرام بیٹی پتر نو ماں سمجھیں دی پہی والی والی پہر تہنے دی پرگرامنا بھائی نہیں بولنا بیٹی پتر نو ماں سمجھیں دی بیٹ پتر نمازم جھیندی فرمان رسول بھلا مینہ کوئی کمی پیر بھڑا مینہ ملکہ ہاتھ اٹھاں کے حلالی بھولو حیدری مالک بھے میرے بانیہ نو گھڑا رسک دے گئے زندگی طرح آجو ہے بیٹ پتر نو ماسم جیندی پھئی ول ول پار تڑیندی بیٹ پتر نو ماسم جیندی بیٹ پتر نو ماسم جیندی پھئی ول ول پار تڑیندی فرمان رسول بھلا مینہ کوئی کمی پیر بھڑا مینہ زندہ بات سلامت رو حد اٹھا کے حیدری توزی نہیں شہر تھی اب تک پہنچاونا چاہتا سارے زمانے دے مالک کی ہنی چودہ اللہ دی مرضی دے مالک کی ہنی چودہ زندہ بات جیڑا ممبر تے جھوٹ بولتا ہے لانتی ہونتا ہے میں رسل ہی کو نہیں گیتی ممبر تے پھڑا دا کھلوتا ہوں تو بیٹے بیٹے داکھ رہا ہوں تو میں سو جانتی ہے توجہ میرے پاس سے آخری حلالی تے سارچانا ہاں بھائی سارے زمانے دے مالک کی ہنی چودہ اللہ دی مرضی دے مالک کی ہنی چودہ ہر مشکل دور کریں دے نے جو منگ سے پل وچ دیں دے نے ہر مشکل دور کریں دے نے جو منگ سے پل وچ دیں دے نے اے گل میری بھل جامی نہ کوئی کمی پیر بڑھا گی نہ واہ بھائی واہ زندگی ہیں در آنے دے مالک سلامت رکھے کیونکہ جیس لیتا کا زندہ ہے واہ جی واہ مہربانی جی زندگی ہون جی مالک تو انہیں سلامت رکھے ایک سلوات پڑھو آلے محمد دی عظمت نات کٹ میں دو ہی نات پڑھنی ہے ایک کے ذمہ نہیں جس دا میرے تو حکم ہوندہ ہے وہ پڑھ کے قبلہ دے حوالے ممبر کریں بلہ انہ دی مجبوری ہے میں کوئی نہیں مہت پڑھ دے سا جتنا تو سیاق سا لیکن کوشش ہے بیجنا نات جی میں ٹائم تو چوک خسارا لیل ہے انتظار ختم کراما عطا دیکھی تو فقط رب کی دیکھی لو جی میرا گھرے میرے اپنے سردار میرے اپنے نوجوان تشریف فرماو کوئی ذاکری دعوی ہے کو نجی میں نات میں پڑھنا ہے جی میں تُسے سن دیو انجھے کر کے سننی ہے عطا دیکھی تو فقط رب کی دیکھی یونیز منوے کی مالک تنشفہ دیو عطا دیکھی تو فقط رب کی دیکھی ورنہ قوم دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا میں جگر میں برد رکھنے لگا میرے بعد بھی ٹلالہ زاکر بیٹھا ہے بڑا سونا پڑھ سین چلو میں خرج اتھے رکھ کے جانوا میرے تو اتھا رکھیں ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ تمہیں قربان واہ واہ کھل جاون تے نازل ہوں دے قرآن اینا ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ تمہیں قربان واہ واہ کھل جاون تے نازل ہوں دے قرآن اینا ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ تمہیں قربان واہ واہ کھل جاون تے نازل ہوں دے قرآن اینا ظلفہ تمہیں قربان واہ واہ کھل جاون تے نازل ہوں دے قرآن اے زلفہ مدنی دیا اینا زلفہ تمہیں قربان واہا تینا زل ہوندے قرآن اے زلفہ مدنی دیا اے زلفہ دا نگرانے ہیں پیار چمدائی پاک مرانے زلفہ مدنی دیا کاشب جی بابا کانی یہ تھوڑے دیں گے کانی کبھنی اے زیرین امان اللہ بے جانے تو یہ کڑھا کام کرے واہ بھائی واہ میں علی آٹھ نو شیر پڑھنے ہیں بھائی میں ایک لب زیرین کی تا زندگی ترہا اے زلفہ مدنی دیا اینا زلفہ تمہیں قربان واہا کھولی جامن تینا زل ہوندے قرآن اے زلفہ مدنی دیا اور زلفہ دے پیچ نرالے زلفہ دے پیچ نرالے پیٹے در سورے سالے زلفہ مدنی دیا چا کہنے بھائی کیا کہنے چا کہنے اے ملک بانی میرے نات مقدین دیو زندگی در آدھو اے ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ تمہیں قربان وہا کولی جائویں تے نازل ہون زندگی در آدھو اے ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ تمہیں قربان وہا کولی جائویں تے نازل ہون دے قرآن اے ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ تمہیں قربان وہا کولی جائویں تے نازل ہون دے قرآن اے ظلفہ مدنی دیا او اینا زلفان تے جڑی پاکے ہیں اینا زلفان تے جڑی پاکے ہیں سمالہ کے نبیہ دیلاج ہے زلفان بدنی دیا اینا زلفان تمہیں واہ بھائی واہ جی وہ بھائی کیا کہنے میربانی شاہ جی زندگی ذرا واد گینہ آئے ملک کی تھوالے واد گینہ میربانی بھائی زفرباز جی وہ بھائی میں انوہ کے تسلی کے آنے مالک پہ تڑی تو بھی کہا میں یہ آس لائکیا ہے نہیں 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 چاہمان دے نا مالک انا دے دیتی کہاں اس پہلے ہزار رکھے ہیں غور ہے توڑا بھائی سنا ہمیں چاہتے ہیں دو سترہ مہربانی حکیل خیر ہوئے بھائی سلامت رو ناتا مدنی دیکھا ایدن آلی سید امتیاز حسنی اصحاب شریف دینے انہوں نے میں آکے میں زلفہ مدنی دیا پڑھ دا ایک کافی ذاکر پڑھ دینے میں نے ایدن آلی کے نات لکھ کے دیو انہوں نے پھر میں لکھ دیتا ایدر شاہ جی ناتا مدنی دیا میں بھی پڑھی میں دسنا چاننا حضور دیا ناتا کیاں کے پڑھی سناوا سارے اندر پروگرام ناتا مدنی دیا پڑھ دی ایک کل چودھار جگتے آیا ہے کل نبی آدھا سردہ ناتا مدنی دیا پڑھ دی ایک کل چودھار جگتے آیا ہے کل نبی آدھا سردہ ناتا مدنی دیا پڑھ دی جگتیں آیا ہے کل نبی یا نا سردا او نا تحمد نی دیا او میرے پاک نبی دی شان چھے میرے پاک نبی دی شان چھے اللہ پڑیا ہے نا قرآن چھنا تحمد نی دیا مالک بھئی تندرستی دے بھئی تن زندہ بھائی ہاتھ اٹھا کے حلالی بولو حیدری زندہ بھائی سلامت رو جی دل میرا ذری چھتن کن کوئی نہیں ممبر لنگر شنگر ٹھیک ہو رہے او قریب لوگ ہیں نا جی زندہ بھائی دی رازوں میں نا تحمد نی دیا پائی پڑ دی اکل چو دار جگتیں آیا ہے کل نبی آدھا سردار او نا تحمد نی دیا پائی پڑ دی اکل چو دار جگتیں آیا ہے کل نبی آدھا سردار او نا تحمد نی دیا او نا تحمد نی دیا پائی پڑ دی اکل چو دار جگتیں آیا ہے کل نبی آدھا سردار او نا تحمد نی دیا او نای پڑ دی سنگ دی دارے نے نای پڑ دی سنگ دی دارے نے جی میں پڑیاں حسان حسین نا تحمد نی دیا جیو بھئی ملکوں میرمانی سلامت رو بھئی بہت شکریہ فیصل بہت شکریہ بھون جیو بھائی بے بہا دوسری جیو بھائی جیو بھائی بھائی جیو بھائی مالک منا دی سنگی حق ادا کر چڑے ہونا سلامت رو مالک منا دی سنگی حسین نا تحمد نی دیا پی پڑ دیئے کل چودار جگتیں آیا ہے کل نبی آدھا سردار او نا تحمد نی دیا پی پڑ دا پیر علی نا تحمد نی دیا کیا بات ہے زندہ بات علی ایمان آشین نبی آدھا سلطان آہو نبی آدھا سلطان جہانتے آیا ہے آہو نبی آدھا سلطان جہانتے آیا ہے نبی آدھا سلطان جہانتے آیا ہے عشان نبی آدھا سلطان ماں تیرے کانی دختر میں پردہ پہا جیڑا جیڑا پاک نبی تُو سڑ دا ہے رب بھی اُو بندے تے لانت کر دا ہے با بھائی با بھائی با ہاتھ کدا کر چھٹے ہیں تُو سا تُو بی بہت ہیں سارے ہیں تُو میروانی حیدر میروانی اے ڈیڑ سو دیاں لے کے تو نمائے ڈھیر ہوں میروانی شاہ جی شکریہ بندی آدھن کہنا درسول ساڑے جیا شان گھٹے دے کیوں حسنین دینا نیدہ نور کو بشر سڑے دے چبل زمانے دا اللہ اللہ ہو جیڑا منکر پیر علی دی ولادہ ہے اون گلتی کوئی نئی کمود مادا ہے ہاتھ تجھے گھر کے بھلا بھلا لیلہ لکھا لکھا لکھا